دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج میں آپ کو میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کو چیک کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ اگر ہم دو میٹرکس کو ملٹیپلائے کریں تو ہم کس طرح ایک نظر دیکھتے ساتھ یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہم نے جو میٹرکس کی ملٹیپلیکیشن کی ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا اس کے اندر غلطی ہے اس میٹرکس کے ملٹیپلیکیشن کو چیک کرنے کے طریقے کس مہینے کے لیے ہم ایک اگزیمپل آپ کے سامنے رکھتے ہیں مثلا ہمارے پاس دو میٹرکس ہیں میٹرکس پہلا یہ لکھ دیا وان ٹو فور تھری اور اسی طرح ایک اور میٹرکس لکھا اب ان میٹرکس کو ملٹیپلیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پہلا میٹرکس ہے اس کی ہم پہلی رو لے لیتے ہیں اور دوسرے میٹرکس کا پہلا کالم اب ان کو ہم نے ملٹیپلیک کچھ اس طرح کرنا ہے یہ جو ہم نے ایرو لگایا ہے ایرو کی تیل دوسرے ایرو کی تیل کے ساتھ ملٹیپلیک ہوگی مثلا یہ جو وان ہے اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے تھری کے ساتھ وان ملٹیپلائے تھری یہ جو چھوٹی بریکٹس ہوتی ہیں ان کا مطلب ملٹیپلائے ہوتا ہے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں پلاس اور پھر پہلے ایرو کا ہیڈ اور دوسرے ایرو کا ہیڈ یہ اپس میں ملٹیپلائے ہوتے ہیں ٹو ملٹیپلائے وان جس ٹیم دوسرے میٹرکس کے پہلے کالم کو ہم نے ملٹیپلائے کر لیا ہے تو اس کے بعد اب دوسرے کالم کو لے لیں گے اس کے ساتھ ایرو لگا لیں گے اب دوبارہ تیل کو تیل کے ساتھ ہیڈ کو ہیڈ کے ساتھ یعنی کہ ایک جو ہے یعنی کہ وان اس کو ہم ملٹیپلائے کریں گے ٹو کے ساتھ پھر لکھیں گے پلاس پھر ٹو کو ملٹیپلائے کریں گے سیون کے ساتھ تو پہلی رو کو ہم نے دونوں کالمز کے ساتھ دوسرے میٹرکس کے دونوں کالمز کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیا اب ہم نے پہلے جو رو ہے اس کو ہم نے چھپا لینا تاکہ غلطی نہ ہو اب سیم کام دوسری رو کے ساتھ کریں گے تیل نے تیل کے ساتھ ملٹیپلائے ہونا 4 ملٹیپلائے 3 پلاس 3 ملٹیپلائے 1 تیل تیل کے ساتھ ہیڈ ہیڈ کے ساتھ اور درمیان میں پلاس اور سیم کام اب یہ اسے ایرو کو دوسرے ایرو کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے 4 ملٹیپلائے ہوگا 2 کے ساتھ پھر پلاس لکھیں گے پھر 3 کو ملٹیپلائے کریں گے 7 کے ساتھ اب سب سے اہم بات اگر ہم نے چیک کرنا ہو یہ ہم نے ملٹیپلیکیشن ٹھیک کی ہے یا نہیں تو اس کا بلکل آسان طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ یہ جو دوسرے نمبر پر چیز لکھی جاتی ہے جیسا کہ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں 3 3 لکھا یہ چیز سیم ہونی چاہیے اس کے بعد یہ والی چیز سیم ہونی چاہیے یہ والی چیز سیم ہو اور یہ والی چیز سیم ہو یعنی کہ اوپر نیچے جو چیز لکھی جائے گی وہ سیم ہوگی اگر ادھر 3 لکھا اور ادھر آپ نے 3 نہیں لکھا تو اس کا مطلب آپ نے ملٹیپلیکیشن غلط کیا ہے اسی طرح اگر ادھر 1 لکھا اور ادھر 1 نہیں لکھا تو یہ ملٹیپلیکیشن غلط ہوگی اور اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے دوسرے میٹرکس کے جو ایلیمنٹس لکھے ہوتے ہیں ان کو ہم نے لکھنا ہوتا ہے مثلاً سب سے پہلے نمبر پہ ہم 3 3 لکھیں گے اس کے بعد 1 1 لکھیں گے اس کے بعد 2 2 لکھیں گے اور اس کے بعد 7 7 لکھیں گے اور یہ ترتیب اس طرح چلتی ہے مثلاً سب سے پہلے 3 پھر اس سے نیچے والی پھر دوسرے جو کالم ہے اس کا ایلیمنٹ لکھا جائے گا اور اس کے بعد سب سے آخر والا اگر اس کو ہم ملٹیپلائی ایک اور طریقے سے کریں اسی چیز کو میں اب دوبارہ کرنے لگوں مثلاً یہ جو ہمارا میٹرکس لکھا ہو ہے اس کو لکھ لیں ہم 1 2 4 3 اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے دوبارہ لکھ لیں 1 2 4 3 اب ان کے ساتھ ہم بریکٹس لگا لیتے ہیں اور ان سب کے ساتھ پلاس لکھیں گے اب یہ جو پہلا میٹرکس تھا اس کو ہم نے ادھر بھی لکھ لیا اس جگہ پہ بھی لکھ لیا اب یہ جو دوسرا میٹرکس ہے اس کے ایلیمنٹس ہم لکھیں گے مثلاً یہ 3 ہے تو پہلے کو ہم ادھر 3 3 لکھ دیں گے اس لائن میں پھر اس کے بعد اس میں 1 1 پھر اس کے بعد اس طرح ہم نے جانا ہے 3 بھی ہو گیا 1 بھی ہو گیا اب کس کی باری ہے 2 کی 2 اور ادھر بھی 2 اور اسی طرح یہ 7 ہے ادھر 7 لکھیں گے اور ادھر 7 لکھیں گے تو یہ اور یہ والی اب کیا ہو گئی same ہو گئی یعنی کہ اگر آپ میٹرکس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں اس کے بعد اس کو آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اگر یہ چیز same ہے تو آپ کا سوال ٹھیک ہو رہا ہے اور اگر یہ چیز same نہیں ہے غلط ہو رہا ہے یا دوسرا طریقہ کیا کہ یہ جو پہلے میٹرکس ہے اس کے آپ entries کو لکھ لیں دو بار لکھ لیں گے کیونکہ ہمارے پاس کتنے کالم ہیں دو کالم ہیں اگر تین کالم ہوں گے تو ان کو تین بار لکھیں گے پھر اسی طرح پہلے یہ اس کا نمبر پھر اس کا پھر اس کا اور اگر اسی طرح یہاں پہ مزید کوئی ایک اور کالم ہوتا تو پھر اس کو ہم نے دوبارہ اسی ترتیب سے آگے چلانا تھا اس سے آگے کام بالکل آسان ہے اس جگہ پہ آکے مسئلہ بنتے ہیں مسئلہ اب اس کو ملٹیپلائے کرنا 3-1-0 3-2-1-0 2 پھر 1-2-0 2 2-7-0 14 اور اسی طرح 4-3-0 12 3-1-0 3 4-2-0 8 اور 7 3-0 3-7-0 21 اب ان کو ایڈ کر دیں گے 5 16 15 29 تو یہ میٹرکس کو ملٹیپلائے کرنے کا طریقہ تھا جو انتہائی آسان ہے اور اس طریقے سے اگر ہم اس کو چیک کر لیں کہ ہم نے ملٹیپلیکیشن ٹھیک کی ہے یا نہیں کی تو وہ بلکل ہمیں آسانی سے پتا چال سکتا ہے ٹھیک montre